ہیلو فرنٹس کیسے ہیں آپ لوگ آسا کرتا ہوں آپ لوگ اچھے ہوں گے دوستو آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ ابوہ آواز یوجنا کے لیے کون کون سے کاغذات آپ کے پاس میں ہونا چاہیے تاکہ آپ کو اس کا لاب آسانی سے مل سکے دوستو دیکھئے آپ کے پاس میں سب سے پہلے تو یہ سارے کاغذات ہونے چاہیے اور پھر آپ کا آگے کا پروسیس کیا ہوگا وہ بھی میں آپ کو بتانے والا ہوں دیکھئے جن کے نام پہ بھی اپنے پریوار والوں میں جن کے نام پہ بھی آپ ابوہ آواز یوجنا کا لاب لینا چاہتے ہیں ان کا آدھہار کارڈ ہونا چاہیے سب سے پہلا دوسرا بھائی ان کا نیواز پرمان پتر نیواز پرمان پتر کہنے کا مطلب ہوتا ہے ڈو میسائل سرٹیفیکٹ آوازیہ پرمان پتر اگر یہ نہیں ہوگا تو آپ نزدیکی پرگیا کے اندر میں جا کر کے بنا سکتے ہیں آگے دوستو راسن کارڈ یا بی پیل کارڈ بھائی آپ کے پاس میں بی پیل کارڈ ہے تو بہت اچھی بات ہے اگر نہیں ہے تو پھر فیزیکل راسن کارڈ ہوگا وہاں سے بھی آپ کا کام چل جائے گا آگے آئے پرمان پتر یعنی انکم سرٹیفیکٹ یہ ہوگا تو اچھی بات ہے اور نہیں ہے تو دوستو اسے آپ بنوالے پرگیا کے اندر میں جا کر کے زیادہ خرچہ نہیں ہے 50 روپے کا خرچ آپ کا آئے پرمان پتر میں ہے اور 50 روپے کا خرچ آپ کا آوازیہ پرمان پتر میں ہے آگے آپ کا پاسپورٹ سائز کا فوٹو تو فوٹو کھچوالی جیگا لیٹسٹ پاسپورٹ سائز کا آگے آپ کا موبائل نمبر جو کی ایکٹیویٹ ہونا چاہیے اور پھر آپ کا بینک کھاتا یعنی کسی بھی بینک کے اندر آپ کا کھاتا ہونا چاہیے تو اتنے سارے ڈاکومنٹس آپ کے پاس میں سب سے پہلی بات ہونا چاہیے ان سبھی ڈاکومنٹس کا فوٹو کاؤپی کروا لے اور پین اپ کر کے رکھ لے اور پھر دوستو آپ کے یہاں پہ سرکار آپ کے دوار کارکرم کا آئیوزن کیا جاتا ہے دیکھیں ابھی میں آپ کو ایک بات کلیر کرنا چاہتا ہوں کہ جو ہمارا جھارکر نے جس کے اندر ابھی ہیمن سورنسر کا سرکار چل رہا ہے تو بھائی ان کے دوارہ جو ہے وہ پرتے گرام پنچائت کے اندر سرکار آپ کے دوار کارکرم چلائے جا رہا ہے اگر آپ کا جو پنچائت ہے اس کے اندر سرکار آپ کے دوارکرم کا آئیوزن کیا جاتا ہے جس میں موکھی روپ سے آپ کے جو بلاغ کے جو پنچائت کی کرمچاری ہوتے ہیں پنچائت سچی ہوتے ہیں کرمچاری ہوتے ہیں یہ سب ہی آخر کے آپ کا کام کر دیتے ہیں ٹھیک ہے وہ بھی انسٹینٹلی کام کرتے ہیں ٹھیک ہے وہ جو آپ کا کام لوگ کر دیتے ہیں تو سب سے پہلا تو اتنا سارا ڈاکیمنٹس کا آپ کو فوٹو کاپی کروا کے رکھ لینا ہے اور پھر مکھیا سے مکھیا آپ کے گاؤں کا جو ہوں گے ان سے پتا کرنا ہے کہ سرکار آپ کے دوار کارکرم جو ہے وہ آپ کے پنچائت کے اندر کب یہاں پہ ہونے والا ہے اور جب بھی مکھیا بتائیں گے تو اس دن آپ کو سمپلی جانا ہے اور کارکرم کے اندر اپنا ڈاکیمنٹس یہ سارا سبمیٹ کر دینا ہے اور ایک فارم ہوتا ہے دوستو سرکا یہاں پہ ابو آواز یوزنہ کا وہ بھی فارم کے اندر آپ فارم کو فیل اپ کر لیں اس کا بھی ویڈیو میں نے بنا کے رکھا ہوا ہے کہ ابو آواز یوزنہ کا فارم کیسے بھرے تو وہ فارم کو آپ کو فیل کر لینا ہے یہ سارا ڈاکیمنٹس لے کر کے چلے جانا ہے اور انسٹینٹلی وہ لوگ آپ کا کام کر دیں گے تورنت کا تورنت وہ لوگ آپ کا کام کر دیں گے تو اتنے سارے ڈاکیمنٹس آپ کو لگیں گے تو دوستو آسے کرتا ہوں آپ کو یہ سارے باتیں آسانی سے سمجھ میں آگئی ہوگی پھر بھی بھائی کسی بھی پرکار کا کوئی پرسن ہو تو کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں باقی دوستو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک ویڈیو پورا دیکھنے کے لیے بہت بہت دھنیواد